دوستو آج ہم ہندوستان اور پاکستان میں بہت مشہور پشاوری چپلی کباب بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب پاکستان اور افغانستان کے پشتون بولنے والے علاقوں کی بہت بڑی پہچان ہے یہ عموماً ان ٹرائبل ایریاز میں دمبے کے گوشت سے بنائی جاتی ہے جس میں پچیس فیصد یعنی ٹونٹی فائی پرسنٹ چکنائی ہوتی ہے یعنی فیٹ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو مٹن اور بیف سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن پروپورشن چکنائی کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہی ہوگا اس کا مخصوص ذائقہ اس کی عالی خوشبو اور اس کا امدہ ٹیکچر اپنی مثال آپ ہیں آئیں پشاور اور گردو نوا کی پہچان چپلی کباب آثنٹک ریسپی ہنڈڈ پرسنٹ آثنٹک ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ اپنے گھر پہ بھی اس کو اسی طرح بنا سکتے ہیں جیسے وہ لوگ بناتے ہیں تو پشاوری چپلی کباب کی آثنٹک ریسپی میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم تو یہ قیمہ ہوتا ہے وہ لوگ دمبے کا گوش استعمال کرتے ہیں جس میں ٹونٹی فائی پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو دمبے کا گوش دستیاب نہیں ہے تو آپ لیم استعمال کر سکتے ہیں گھوڑ استعمال کر سکتے ہیں بیف استعمال کر سکتے ہیں آثنٹک پشاوری اسٹائل چپلی کباب بنانے میں چکن کے چپلی کباب ڈیفرنٹ طریقے سے بنتے ہیں ان میں پروپورشن بھی بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ بعد میں بتائیں گے اگلی ریسپی میں یا کوئی اور آنے والی ریسپی میں لیکن یہاں آثنٹک ریسپی جو دمبے کے گوش سے بنتی ہے ہم وہی بتانے جا رہے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ فیٹ سیونٹی فائی پرسنٹ لین دیگر اجزہ میں ٹیمارٹر ان کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کوارٹر انچ کے کیوبز بنائے ہم نے اسی طریقے سے یہ کاٹے جاتے ہیں اور پلمٹ ٹومیٹو استعمال ہوتے ہیں گول والے استعمال نہیں ہوتے جس میں جوز زیادہ ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوتے اس میں یلو آنین استعمال ہوتی ہے اور اس کو اس طریقے سے چاپ کر لیتے ہیں اتنی موٹائی کے ساتھ فائن چاپ نہیں کرتے نائس سلائز بناتے ہیں یہ بڑی والی ہری میرچ ہے اس کو بھی جو ہے مطلب رفلی چاپ کیا جاتا ہے فائن چاپ نہیں کیا جاتا یہ پودینے کے پتے ہیں ان کو ہم نے فائن چاپ کیا ہے یہ اسی طریقے سے یہ ہرا دھنیا ہے اس کو بھی ہم نے فائن چاپ کیا ہے ایک بہت ہی لازم ترین جز جو استعمال ہوتا ہے آثنٹک ریسپی میں وہ اناردانہ ہے سوکھا اناردانہ ہے اس کو چاپ کر کے ڈالے جاتا ہے کرشٹ کر کے ایک اور چیز جو اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے وہ کورن میل ہے امریکہ اور کینیڈا میں یہ کورن فلاور کہلاتا ہے اور باقی ساری دنیا میں یہ کورن میل کہلاتا ہے اسی طریقے سے امریکہ اور کینیڈا میں کورن اسٹارچ کورن اسٹارچ کہلاتا ہے لیکن باقی ساری دنیا میں کورن اسٹارچ کورن فلاور کہلاتا ہے ہم دونوں ٹرمینالوجی یہاں بتا دیں کہ یہ کورن میل ہے اور کورن اسٹارچ نہیں ہے دیگر اجزاء میں نمک سرخ مرچ کٹی ہوئی مرچ پسا ہوا گرم مسالہ یہ فائن چاپ جو ہے ادرک ہے بافر مقدار میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ گارلک یعنی کہ لحسن کا پیسٹ ہے دو اہم ترین اجزاء جو کہ چپلی کباب کی جان ہے وہ کٹا ہوا دھنیا ہے کٹا ہوا دھنیا بھنا ہوا نہیں ہے کٹا ہوا دھنیا اسی طریقے سے یہ کٹا ہوا زیرہ ہے یاد رہے کہ یہ دونوں اجزاء کوئی بھونے کوئی فرائی کیے نہیں جاتے اوٹھنٹک ریسیپی میں یہ ڈائریکٹ کچھے کرشٹ کیے جاتے ہیں تو یہ کٹا ہوا دھنیا اور یہ کٹا ہوا زیرہ باقی تمام اجزاء ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ تمام اجزاء آپس میں ایک مکسنگ بال میں بہت ہی امدہ طریقے سے مکس کی جاتے ہیں مکسنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی پانچ منٹ لے گی لیکن آپ اس کو پراپرلی مکس کریں گے ایک اور چیز یہ ہے کے کے پی کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہلے جو ہے یہ چپلی کباب جو تھا دمبے کی چربی میں بنایا جاتا تھا ابھی بھی کچھ جو ریسٹوران ہیں جو قبائلی علاقوں میں ہیں ٹرائبل ایریاز میں وہ ابھی بھی دمبے کی چربی میں بناتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ روایت چینج ہو گئی ہے اور اب دمبے کی چربی کی جگہ جو ہے ریگلر آئل استعمال ہونے لگا ہے لہذا ہم اس میں ریگلر آئل ہی استعمال کریں گے اس کو ڈیپ فرائی کرنے میں یہ ڈیپ فرائی ہوتے ہیں یہ خیال رکھیں چپلی کباب ہمیشہ ڈیپ فرائی ہوتے ہیں اور ایک اہم ترین جو ہے وہ چیز ہے انڈے یہ دو انڈے الگ ہیں اور چار انڈے الگ ہیں تو اس کیا ریزن یہ ہے کہ یہ دو انڈے جو ہے جب ہم رفلی مکس کر لیں گے ٹیمے کو تمام مسائلوں کے ساتھ تو پھر ہم یہ انڈے بھی ڈالیں گے کچھے توڑ کے اور پھر ہم اس کا فائنل مکس کریں گے اس کو بہت امدہ طریقے سے پراپر لی اور یہ جو ہوں گے یہ ہم پکائیں گے جیسے فرائی کی جاتے ہیں ریگلر فرائی کی جاتے ہیں فرائی پان میں کوئی اس مطلب پھیٹے نہیں جائیں گے ڈائریک جو ہے فرائی پان میں فرائی کی جائیں گے اور جب یہ فرائی ہو رہے ہوں گے تو اس وقت اس کو سکرمبل کر لیں گے اور اس سکرمبل کرنے کے بعد جو ہے جب قیمہ فائنل جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو ہم چپلی کباب کے ساتھ اس کا تھوڑا سا پورشن لگا کے چپلی کباب بنائیں گے ایک مکسنگ بول میں ہم نے قیمہ ڈال دیا ہے یہ قیمہ ہم دو کلو لے رہے ہیں تو ہم نے اسی کے حساب سے یہ تمام مسائلے اور اجزاء رکھے ہیں ریسپی کارڈ پر ہم ایک کلو کی ریسپی دیں گے تو اس کی حساب سے ہم مسائلے اور تمام اجزاء کی جو مقدار ہیں وہ بیان کریں گے ریسپی کارڈ ہمارا ہمیشہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے جب آپ شو مور کو کلک کریں گے اب ہم نے جو ٹیماتر چاپ کیے تھے وہ سارے اس پر ڈال دیئے پیاز موٹی موٹی چاپ کی ہوئی ہے ہری میریج بھی موٹی موٹی چاپ کی ہوئی ہے یہ پودینہ فائن چاپ ہرا دھنیا فائن چاپ ادرک فائن چاپ لیسن کا پیسٹ کورن میل مکعی کا آٹا سپل بولنے اس کو مکعی کا آٹا ہے انگلیش کے جکر میں نہیں پڑتے مکعی کا آٹا نمک سرخ مرچ گرم مسالہ کٹا ہوا زیرہ کٹا ہوا دھنیا کٹی ہوئی لال میرچ اور کرشٹ کیا ہوا اناردانہ یہ سارے اجزہ ہم نے ایک بول میں ٹیمے کے اوپر ڈال دی ہیں اب ہم اس کو ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے بہت امدہ طریقے سے یاد رہے یہ بڑا بڑا کام ہے لیکن کرنا ہے پراپر طریقے سے پراپر طریقے سے مکس کیا جائے گا تقریباً پانچ چھے منٹ لگیں گے آپ کو لیکن کام اگر آپ کو اچھی ریسپی چاہیے تو اچھا کام کرنا پڑتا ہے تو یہ رفلی جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے اور اب وقت ہے کہ ہم اس میں کچھے انڈے ملائیں دون انڈے ہم نے اس میں ملا دیئے اور اب ہم اس کو ہاتھوں سے بہت اچھی طریقے سے اس کے ساتھ فائنل مکس کریں یہ سب سے اہم ترین چیز ہے اس کی فائنل مکس ہے اب ہم اس کو مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ رہے ہیں تو اس کو ایک چھوٹے بول میں ہم شفٹ کر رہے ہیں یاد رہے کہ اوثنٹک ریسپی بنانے کے لئے جو ریسٹوران اسٹائل ہوتے ہیں وہ کوئی مرینیٹ نہیں کرتے وہ اسی وقت تمام چیزیں ایک ساتھ بناتے ہیں اور ایک ساتھ بنا کے اسی وقت اس کو فرائی کرتے ہیں لیکن ہم اس کو میرینیٹ کرنے ہیں دو گھنٹے کے لئے ریفریجریٹر میں فرائی پان کو ہم نے ہیٹ اپ کیا اور اس کے اندر جو ہے اوائل ڈالا تھوڑا سا کیونکہ ہم انڈے فرائی کرنے جا رہے ہیں یاد رہے کہ آپ کو انڈے دکھائے تھے وہ چار انڈے جو ہے اب ہم اس میں فرائی کریں گے اور پھر اسکرامبل کریں گے انڈوں کو اب ہم پلٹیں گے اور اس کے باد اسکرامبل کریں گے آج جو ہے وہ ون تھڑڈ پہ ہے اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ کاسٹ آرینڈ فرائی پہن ہے اس لئے نان اسٹک ہوتا ہے یہ آٹومیٹکلی اس کے اندر کوئی کوٹنگ نہیں کرنے پڑتی اور اس کو اب ہم اس طریقہ سے کرش کریں گے اور اس کے ریمبر کریں گے یہی طریقہ ہوتا ہے پشاوری چبلی کباب جو پرائیبل ایریاز کے پی کے میں بنایا جاتے ہیں وہ انڈے اس طرح ملاتے ہیں جب فرائی کریں گے یہ انڈے جو ہے تھے ہم نے اسکرامبل کر لیا اور ان کو اب ہم نے ایک سائٹ پہ کر دیا یہ جو انڈے ہم نے آپ کو دکھائے تھے جو اسکرامبل کیے تھے وہ ہم اب اس مکسچر میں جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے اس کو ملائیں گے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم چپلی کباب کی پیٹیاں بنا کے اس کے چپلی کباب بنائیں گے یہ دیکھ لیں مکس ہونے کے بعد یہ اس طرح ہو گیا ہے اور اب یہ بلکل ریڈی ہے کہ KPKK ٹرائبل ایریاز پشاور اس کے گردنوہ میں جو چپلی کباب بنایا جاتے ہیں وہ اب آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ چپلی کباب بنانے کے لئے ہم آئل گرم کر رہے ہیں یاد رہے کہ یہ ہی فلیم سے بھی کم ہیٹ ہے کیونکہ چپلی کباب میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور وہ چربی خود بھی ریلیس کرتی ہے اور ساتھ میں جلتی بھی ہے اسی لئے ہم چپلی کباب کو کم ہیٹ پہ جو ہے فرائی کرتے ہیں ڈیپ فرائی کرتے ہیں لیکن کم ہیٹ پہ یہ تیل بالکل ریڈی ہے اور جو ہم نے انڈے کا مکسچر ملا کے جو چپلی کباب کا جو قیمہ تھا پیٹیاں بنائیں اور پیٹیاں ڈال دیں اس میں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ انگلیوں کے نشان اس پر دی جاتے ہیں اس سے پھیلائے جاتا ہے ایسے اور یہ جناب جو نے آپ نے اس میں ڈال دی سیم اگین اتنا بڑا پیڑا لیا زرہ بڑا پیڑا اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں چربی زیادہ ہے 75% اس میں روکھا گوشت ہے اور 25% چربی ہے تو یہ سکڑے گا جب یہ سکڑے گا تو اس لیے پیٹی بڑی ہونی چاہیے یہ دیکھیں انگلیوں کے نشان بنایا اور یہ آپ نے ڈال دیا دو تین میٹ کے اندر اس کو پلٹ دینا ہے درمیانی آنچ پہ ہے تیز آنچ نہیں یہ خیال رکھے گا ایک مردہ پھر دیکھ لیں کہ اس کی پیٹی اس طریقے سے بنایا جاتی ہے اس میں انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں لمبی بنایا جاتی ہے گول خود بخود ہو جاتی ہے کہ اس کی چکنائی پکل جاتی ہے یاد رہے کہ ان کو اُلڑتے پلٹتے رہیں تاکہ یہ پراپرلی جو ہیں وہ دیپ فرائی ہوں دیکھ لیں یہ کتنا آلہ جو ہے نا ہلکا براؤن ہوا ہے بلکہ تھوڑا تھا ڈارک براؤن ہوا ہے اتنا ہی رکھا جاتا ہے بلکل کالے کر دیں گے تو وہ جل جاتے ہیں میرے حساب سے یہ سب سے آئیڈیل کلر ہے اور یہ وقت ہے کہ آپ اس کو اب ڈش میں نکال لیں یہ دیکھ لیں تینوں ہم نے نکال لی ہیں اور کتنے امدہ اس کا کلر آیا ہے کتنا امدہ اس کا ٹیکسچر آیا ہے موسیقی